پڑوسی راج راجستان میں چناو پرچار میں جھٹی جی جی پی کو پنجاب ہریارہ ہائی کوٹ کی اس آدیش سے بڑا جھٹکہ لگا ہے جس میں نیجی نوکریوں میں اسطانی یواؤں کو پچھتر فیزدی آرکشن دینے کا پرافدھان کیا تھا سال دوہزر انیس میں تاؤ کے کنبے انیلوں سے ٹوٹ کر بنی جی جی پی نے خود کو سیاسی میدان میں ستھاپت کرنے کے لیے ہریارہ کی جنتہ سے دو بڑے وعدے کیے تھے اور اس نے اپنے چناوی گھوشنہ پتر میں بزرگوں کی پنشن بڑھا کر پانچ ہزار ایک سو روپے پتی مہینہ دینے اور نیجی نوکریوں میں پردیش کے یواؤں کے لیے پچھتر فیزدی آرکشن دینے کا وعدہ کیا تھا اگر پہلے بات کرے بڑھاپا پنشن کی تو موجودہ سمیمہ بزرگوں کو دو ہزار سات سو روپے مہینے مل رہے ہیں اسی مہینے کی دو تاریخ کو ہریانہ سرکار نے جنوری دوہزار چوبیس سے بڑھاپا پنشن تین ہزار روپے کرنے کا وعدہ کیا ہے اسی کے اُلٹ بی جے پی نے اپنے گھوشنہ پتر میں بڑھاپا پنشن کو ہر مہینے تین ہزار روپے کرنے کی گھوشنہ کی تھی ایسے میں بی جے پی نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے جس کے چلتے اب بڑھاپا پنشن بڑھنے کی بہت ہی کم امید ہے اگر سرکار بڑھاتی بھی ہے تو ایک کیاون سو کی گھوشنہ کبھی نہیں کرے گی چناف کے دوران جی جے پی نے جب وعدے کی گھوشنہ کی تھی تو اس دوران مکہ منتری منوہرلال کھٹر نے چھٹکی لیتے ہوئے گھوشنہ کو زمینی سچائی سے دور بتایا تھا اور کہا تھا کہ وپکش کا گھوشنہ پتر لاغو کرنے کے لیے ایک لاکھ شبیس ہزار کروڑ روپے چاہیے جو سمجداری والا فیصلہ نہیں لگتا ایسے حالات میں ایک کیاون سو روپے پنشن دینے کا وعدہ پورا ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے حالانکہ جی جے پی نے تا دشینت چوٹالہ کئی بار اپنے دیئے بیانوں میں کہہ چکے ہیں اگر ان کے پاس سیتالیس ودھائک ہوتے تو وہ ایک کیاون سو پنشن جانے کب کر چکے ہوتے چلیے اب کرتے ہیں جی جے پی کے دوسرے اور بڑے وعدے کی اور وہ تھا نیجی نوکریوں میں ہریانہ کی واؤں کو پچھتر فیزدے آرکشنہ دینے کا جس کو بیٹے دن ہائی کوٹ نے خارج کر دیا راجستان میں بھی چناؤ پرچار کے دوران پارٹی پرمک اور راجی کی ڈپٹی سیم دشینت چوٹالہ نے کہا کہ اگر وہ سرکار میں آتے ہیں تو وہ راجستان کے یواؤں کو بھی نیجی نوکریوں میں آرکشن دیں گے راجستان میں پچیس کو چناؤ ہونے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جے جے پی کا یہ دعاو ان کے بورٹ پرتیشت پر کتنا اثر ڈالتا ہے اور ہریانہ میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ میں پارٹی کیسا پردرشن کر پاتی ہے بیرو رپورٹ ستے خبر ستے خبر ستے ستی بیبار